ساتھ ایسے سوال جو مجھ پہ سپرم سے پوچھے جاتے ہیں سپرم کے بارے میں جن لوگوں کا سپرم کاؤنٹ کم ہوتا ہے وہ ساتھ سوال ایسے پوچھتے ہیں جو بڑے پرٹیننٹ ہوتے ہیں آپ کے دماغ میں ہو سکتا ہے ایک ہو پر چھ اور سوال آپ کو مل جائیں گے تو میں ڈاکٹر سنیل جنر ریپرڈکٹر میڈسن سپیشلیس سب سے اتا آنند پرابت ہوتا ہے جب آپ کو بیبی ملتا ہے سائنٹیفک چیز آپ کے ساتھ لا رہا ہوں ساتھ سوال لا رہا ہوں پانچوا سوال آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے تو سنیے سارے کے سارے سوال تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ میرا سپرم کاؤنٹ کم ہے یا موٹیلیٹی کم ہے یا اس کی بناوٹ خراب ہے یا والیوم میں دکھت ہے کیا کھاؤں اور کیا پریز کروں تو میری دو ویڈیوز ہیں سپرم کلر فوڈ اور بیس فوڈز تو ایٹ لیکن اس کے علاوہ نٹشل میں آپ کو بتاؤں کھانے کا فرق پڑتا ہے اور بیلنسٹ فوڈ اگر آپ لیں گے جیسے کی انٹی آکسیڈنٹس زنک اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ ہری سبزیاں تو آپ کو بہت اچھا فائدہ ہوگا تو اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے کیونکہ ڈائیٹ سے بہت فائدہ ہوگا نمبر دو ایک سوال پوچھتے ہیں کہ صاحب میں ایک بینکر ہوں میں ایک کمپیوٹر انجینئر ہوں سٹریس چل رہا ہے آج کل زندگی میں پاریواریک سٹریس چل رہے ہیں سپرم کاؤنٹ سٹریس سے تھوڑی فرق پڑتا ہے فرق پڑتا ہے سٹریس سے بہت خراب فرق پڑتا ہے آپ کے سپرم کاؤنٹ پہ اور آپ کے سپرم کے نمبر کے ساتھ ساتھ آپ کے سپرم کا والیوم بھی کم ہو سکتا ہے سٹریس کے قارن کیونکہ ٹیسٹو سٹیرون کم ہوتا ہے سٹریس کے قارن تیسرا ہوتا ہے اگر میں اپنا لائف سٹائل چینج کروں اور اگر میں کوئی دوائیاں لے رہا ہوں وہ بند کروں تو کتنے دن لگیں گے میرے سپرم کو ٹھیک ہونے میں تو ایک سپرم کو بننے میں قریب قریب چوہتر دن لگتے ہیں تو یہ مان لیجے کہ قریب قریب تین مہینے نئی حیبٹ کو ایڈاپٹ کرنے سے ایک فرق پڑے گا آپ کے سپرم کے اوپر اگلا قویشن پوچھتے ہیں کہ صاحب میری عمر بیالیس سال ہے میرا سپرم تو بلکل ٹھیک ہونا چاہیے آدمی کے سپرم پہ تھوڑی فرق پڑتا ہے تو میرے ایک ویڈیو ہے لنک کر رہا ہوں سے ضرور دیکھئے کہ ایج کا بہت فرق پڑتا ہے صرف سپرم کی کوانٹیٹی پہ نہیں سپرم کے ڈین اے پہ اس لئے عمر میں جتنی جلدی آپ بیبی پیدا کر سکیں اتنی جلدی آپ کر لیجے سوال پوچھتے ہیں صاحب سموکنگ تو میں ریگلرلی کرتا ہوں پر یہ پتہ نہیں کب سے کرتا آیا ہوں اور کتنے لوگ ہیں جو سموکنگ کرتے ہیں جن کے بچے ہیں سموکنگ سے کچھ ہوتا تھوڑی ہے کیونکہ یہ ہیبٹ میں چھوڑ نہیں سکتا سموکنگ اگر کوئی ایک ایسی ہیبٹ ہے جس کی وجہ سے سپرم اور سپرم کا ڈین اے خراب ہوتا ہے تو وہ ہے سموکنگ اور سموکنگ کو اتنا خراب میں مانتا ہوں کہ سموکنگ بند کرنے سے ہی آپ کی دوائیاں بھی شاید کام کریں تو سموکنگ کو آپ بند کرتے ہیں اگلا ہوتا ہے کیا میں کچھ سپلیمنٹ لے سکتا ہوں تو سپلیمنٹ سے فرق پڑتا ہے کوئنزائم کیو ہو گیا ویٹمین ڈ ہو گیا ویٹمین ای ہو گیا ویٹمین سی ہو گیا یہ ساری چیزیں انٹی آکسیڈنٹ ہیں سپرم کا ڈین اے جب خراب ہوتا ہے یا دکت ہوتی ہے سپرم کے ایک خاص بات آپ کو بتاؤں سپرم کے اندر ایک ہیڈ ہوتا ہے اور ٹیل ہوتا ہے ہیڈ کے اندر ڈین اے ہوتا ہے سائٹوپلائزم نہیں ہوتا لیکوڈ درویہ نہیں ہوتا اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے چاروں اور کا انوائرمنٹ ڈین اے کو خراب کرتا ہے کیونکہ اسے بچانے کے لیے درویہ یا سائٹوپلائزم نہیں ہوتا اور یہی کارن ہے کہ سب سے پہلے افیکٹ ہونے والی چیز آدمی کی باڈی میں اس کا سپرم ہے اس لیے یہ سپلیمنٹس ہیلپ کرتے ہیں تو یہ سارے سوال جو پوچھتے ہیں میں نے آپ کو جواب دیئے لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ یہ کسی کے پاس میں پہنچے گی تو فائدہ ہوگا اور میں روز کام کرتا ہوں سرجریز کرتا ہوں اور میل انفرٹلیٹی کو ٹریٹ کرتا ہوں اکسی کرتا ہوں سپرم ڈیٹریفل کرتا ہوں پر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے بیبی ہونا چاہیے کیونکہ یہ دنیا کی سب سے بڑی نیامت ہے love to make this video like, share, subscribe کر دیجئے اور دیکھئے میری اگلی ویڈیو موسیقی